خوش آمدید کلگام ٹائمز کے لائیو نشیعات میں آپ تمام ناظرین کا خوش آمدید اس وقت ہم موجود ہے جنوبی زلک کلگام کے اسی علاقے یعنی مزگام علاقے میں موجود ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کل کس طرح سے یہاں پہ جو شدید سالہ باری ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ تمام فرقے جو ہے ان کو نقصان پہنچ اس وقت ہم موجود ہے یہاں بگیچے میں اور یہاں مقامی بستی ہمارے ساتھ موجود ہے جب ہم یہاں پہ آئے تو یہاں لوگ بھی رو رہے تھے تو ہمیں بھی رونا آئے جس قدر یہاں پہ حالات ہوئی ہے تو پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو یعنی سیب جو ہے پتے جو درخت کے پتے جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم پتوں کے نشانات آپ کو دکھائیں گے کس قدر یہاں پہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جب ہم یعنی آخر پر جب ہم سیب توڑنے کی کوش یعنی توڑتے ہیں اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ یا اس وقت بھی اتنا جو ہے یعنی نقصانات نہیں ہوتے ہیں جو آج ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہاں پہ جو نشانات آپ دین پہ جو سیبو پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کل جو ہائیوین سٹارم ہو اس کی وجہ سے یہاں پہ بلکہ یہ پوری بستی جو ہے متاثر ہو یہاں پہ مقامی لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے لیکن تھوڑا سب ویو دکھائیں گے آپ کو پہلے ہم یہاں یعنی بگیچو کے اس کے بعد ہم مقامی لوگ سے بات دیکھیں گے کہ پتو کی کیا حالت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پورے بگیچو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یہاں پہ نیچے جو یعنی پتے جو ہے کس قدر یہاں پہ جر چکے بلکہ پوری جو سبزی یہاں پہ سبزی کو نقصانات پہنچے ہیں سب سے بڑی انڈسٹیز اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہماری ریڈ کی اور کشمیر کی مانی جاتے ہیں وہ ہے ایپل انڈسٹیز اور اب آہستہ آہستہ تھا کہ اس سے پہلے بھی کئی علاقوں میں اس سے پہلے یعنی مزگام کے ساتھ ساتھ ٹنگ مرگ علاقہ ہے دیگر علاقہ جو ہے وہاں پہ پہ پہلے بھی اس سے پہلے جو ہے چالہ باری ہوئی یہاں پہ مقامی لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر جو یعنی یہاں پہ نقصانات جو ہوئے ہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی ہل سٹارم کی وجہ سے جو نقصانات پہنچے ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پورے یہاں پہ بستی ہیں حتیٰ کی پورے بستی پوری بگیچوں میں جو حالات ہے خدا خیر کرے خدا خیر کرے رحم کرے اللہ تعالیٰ تو کافی زیادہ نقصانات تو مقامی لوگ سے بات کریں گے ان سے جانا چاہیں گے کتنے بجے جو ہے یہاں پہ کال چالہ باری ہوئے اور کتنے فیصد یہاں پہ حتیٰ کہ جب ہم یہاں پہ ہے جو ہمیں یہاں پہ دیکھ رہا ہے تو یہاں پہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سو فیصد نقصان ہوا ہے لیکن یہاں مقامی باشنوں سے بھی بات کریں حجی صاحب بتائے اپنے نام اور یہ بتائے کال جب چالہ باری ہوئی تو کتنے بجے ہوئی تو اس وقت آپ کہاں پر تھے سبزی جو کچھ بھی تھا سب ختم ہو گیا جو کچھ بھی ہے یہاں سب سے بڑا سیبان سب سے بڑا تو یہاں جو تھا وہ تھا سیبوں کا مسئلہ وہ بھی ختم ہو گئے اس لئے آپ کے وساطت سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ لجی صاحب تاک یہ ہمارا یہ وائیولا یہ ہمارا یہ رونا یہ ہمارا پٹنا اور یہ ہمارا فریاد ہمارے اس وقت سب جو بچے ہیں بڑے ہیں بورے ہیں سب کو اسی کی پر چل رہے تھے تو اب وہ جو ہے ہمارا سہرہ وہ ختم ہو گیا اس لئے گزارش کرتے ہیں آپ کی وساطت سے تمام مطلب الگ سب باقی ان کو سب ڈی سی سب وغیرہ سب ان کو یہ ہارٹی کلچر ایگری کلچر سب یہاں آنے چاہے کہ ہمارے نقصان دیکھیں جس سے کہ ہم ہمارے پاس اور کوئی ذریعت نہیں ہے بلکہ پہلے ہم آپ کو ناظرین آپ کو بتانا چاہیں گے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جہاں پوری دنیا میں معاشری بدحالی پورا دنیا جو معاشری بدحالی کا شکر لیکن آگرچہ ہم بات کریں گے یعنی یوٹی جمو کشمیر کی بات کریں یہ سب سے اہم بڑی ہیں سب سے بڑی سنت جس تو ہم ریر کی ہڑی مانتے ہیں وہ ہے سیب کی سنت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال جس طرح سے یہاں کے گروورز کو نقصان ہوا لیکن آپ امیرد تھی کہ شاید اس سال سرکار نے بھی ایک انشیٹو لیا تھا کہ اب اس سال فروٹ کا اچھا اس کی ریٹ اچھی سی دی جائے گی تاکہ ایک نمبر بتایا گیا کہ پچاس روپے سے کم کلو نہیں بیجا جائے گا لیکن آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ایک بار پھر یعنی یہاں پہ جو آج اگر تھی زلے کلگام کی بات کریں گے تو علاقوائز حکرم بتائیں گے تو کئی درجنوں ایسے گاؤں ہیں جو متاثر ہوئے ہیں جہاں یعنی پہلے بھی چالہ باری ہوئے لیکن اب آہستہ آہستہ دیکھ رہا ہے کہ کل مزگاں میں چالہ باری ہو اس سے پہلے ٹنگ مرگ میں ہوئے اس سے پہلے حالن میں ہوئے یا دیگر علاقے جاتے ہیں نندی مرگ وہ دھنی اکڑی مرگ علاقے وہاں پر بھی ہوئے سر مرگ وہاں پہ بھی چالہ باری ہوئے تو کوئی نہ کہی جو ہے پورا علاق جو ہے پورا علاقے نور آباد جو جن کی سب سے یعنی نظر جو ہوتی یہ مرشد جو ہے وہ اسی پہ منحصر یہاں کے لوگ اکثر بیشتر جو ہے وہ اسی سیب سنت پر ہی انہ کا دار و مدار ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یعنی پچھلے دو ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل طور پر یعنی کبھی ایک علاقے میں تو کبھی دوسری علاقے میں سالہ باری ہو رہے ہیں لیکن سرکار کو چاہے تو بالخصوص ہم کہیں گے کہ زلہ انتظامیہ کلغام کو چاہے بالخصوص زلہ ترکیتی کمیسٹر ڈاکر بلال مہدین سے ہم ان کو یہ کہنا چاہیں گے کہ ان کو چاہیے کہ جو مطلقہ محکمہ جو ہے یعنی ایگری کلچر ہارٹی کلچر دونوں محکمہ جو ہے ان کو یہاں پہ ایک ٹیم بیجھنا چاہے تاکہ اسیسمنٹ کیا جائے کہ یہاں پہ کتنا نقصان ہوا تاکہ لوگوں کا کیونکہ خدا کے بعد جو ہے سرکار ہوتی ہے لوگوں کی بھی امیت جس طرح سے خاجی صاحب نے کہا کہ ہم اب امیت جو کرتے ہیں ہم الڈین کے زامیہ سے گزارش کرتے ہیں ہمارا وحیولہ اور فریاد جو ہے وہ الڈین کے زامیہ تک پہنچے لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ذلہ ترکیتی کمیسٹر ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ یہاں پہ ٹیم بیجا جائے تاکہ اسسمنٹ کیا جائے کہ کتنا یہاں پہ دخصان ہوا اور یعنی جس قدر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو یعنی گروور جو ہے ہم آ رہے تھے وہاں سے جب ہم ہم وہاں سے آ رہے تھے یہ رو رہا تھا تو چلو یہ کہیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جب گھر میں کوئی پریشانی ہوتی تو یہی لوگ جانتے ہیں جس کا بچہ پڑتا ہے سکول میں جس کے بیٹی کی شادی ہے لیکن جب یہی جو سنت جو یہ اب یہی ختم ہو جائے گی تو اس کا گھر کیسا چلے گا تو انتواز کیسے ناواز تو ہمید شہر ہے ہمید سب کوتا ناکسان کو باگستے ہیں ناکسان جناچکان زیکری ناکسان کوتا کو بازدوز رات پرپریشن میں کم سے کم ہاتھ اکھات ہاتھ اکھات کچھ ناکسان کیا اچھا سن تا سرکار سمیمان اچھا سن ناکسان میں کچھا سن زیکری ناکسان میں کچھ شکریہ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ عبدالحمیر ہمارے سے بات کرتے تو یہاں پہ لوگوں کا جو ہم نے دیکھا کہ جب ہم آئے تھے ہیں پوری بستی جو یہاں پہ جمع ہوئی تھی وہاں پہ سبی جو خواتین ہیں وہ بھی پریشان ہیں وہ بھی رو رہے تھے تو جس کا اس قدر یہاں پہ حالات ہوئی کل چالہ بارے سے تو یہاں پہ ایک اور یعنی شک سے بات کریں گے بتائیں جناب کیا کیا نہ چاہیں گے آپ جو کل چالہ باری ہو کتنے دیر تک یہ چالہ باری ہوئی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالات فرح وقت گے دونے سگند ہوں کا تھاکہ گو ایک انسان حرصہ پانے میں دیکھے اس بات ہو موسیقی 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 موسیقی